میں نے یہ باتیں نوٹ کر رہی اگلے دن ایک نوجوان آیا کہاں نے کہاں استاد جی کل بڑا مزہ آیا میں نے کہاں جی کیا ہوا کہاں نے کہاں سے فارے ہو کر میں بزار جا رہا تھا تو ایک میڈیکل سٹو پر مجھے قادیانی کھڑا نظر آیا میں وہاں گیا میں نے کہاں بھئی تیرے پاس تیچی تیچی کیپسول ہے انہیں کہاں تیچی نہیں کیا بلا ہوتی ہے قادیانی نے دھڑکے لگئے وہ دھڑ گیا تو میں نے چوتھی بات یہ عرض کی کہ اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے مرزا قادیانی پر وحی لانے والے ایک فرشتے کا نام تیچی تیچی ہے لہٰذا وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا نمبر پانچ اللہ کا نبی کتابیں لکھنے بولو بھئی اللہ کا نبی کتابیں لکھنے اللہ کے نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے اللہ کا نبی کتابیں لکھنے نہیں آتا مرزا قادیانی نے اسی کے قریب کتابیں لکھیں جو قادیانی نے روحانی خزائن کے نام سے تئیس جلدوں میں شیع کی یہ تئیس جلد جو روحانی شیطانی خزائن کے ہیں یہ مرزا کے قذاب و دجال ہونے کی مستقل دلیل ہیں اس لیے کہ اللہ کے سچے نبی کتابیں لکھنے نہیں آتے مرزا قادیانی نے کتابیں لکھیں لہذا وہ اللہ کا سچے نبی نمبر چھے اللہ کا نبی شاعر نہیں ہوتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَقِيلَ سورہ یاسین میں پروردگار عالم فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شیعر نہیں سکھایا اور مرزا قادیانی نے بہت سارے شیعر کہے عربی میں کہے فارسی میں کہے اردو میں کہے قادیانی نے در سمین کے نام سے عربی کے شیعر علیدہ فارسی اشار علیدہ اردو کے شیعر علیدہ آپ تین جلدوں میں شیعر کیے یہ تین کی تین جلدیں مرزا قذاب کے جھوٹے ہونے کی مستقل دلیلیں نمبر ساتھ اللہ کا نبی سونا ہوندھا ہے اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے مرزا قادیانی ایک آنکھ سے بھینگا اور کانا تھا بقال مولنہ زیاور قاسم مرہوم یہ کانا من القافرین تھا ہاں نہیں اللہ کا نبی کوئی نبی کانا نہیں گزرا یہ کانا اور بھینگا مستقل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں تھا نمبر آٹھ اللہ کا نبی کسی موزی اور قابل نفرت بیماری کا شکار نہیں ہوتا جو تاہا آدم عزیز تو اس کے ساتھ چمتی رہے مرزا قادیانی کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی تھی اور لاہور کے ایک رائٹر نے ایک کتابچا لکھا بیماریوں کا عالمی چیمپئن اس میں تیس کے قریب بیماریاں لکھیں میں صرف تین بیماریاں ذکر کرتا ہوں مرزا قادیانی نے لکھا جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو مجھے یقین تھا کہ میں نامرد ہوں بھئی جب تو نامرد ہے تو انہیں شادی کیوں کی اور پھر تیرے چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئیں یہ تیری بیوی کی کرامت تھی اس کا جواب قادیانی سے لینا ہے قادیانی بتائیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں نامرد ہوں اور جب وہ یقیناً نامرد تھا تو اس کے چار بیٹے بھی ہوئے چار بیٹیاں بھی ہوئیں اب قادیانی بتائیں کہ یہ مرزا قادیانی کی بیوی کی کرامت تھی اور مرزا قادیانی کا موجزہ تھا اس لیے وہ تو بیوی کے قابل نہیں تھا مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے دو بیماری ہیں ایک اوپر کی بیماری ایک نیچے کی بیماری اوپر کی بیماری سے مراد ہے دوران راسمالی خولیا اور میراک اور نیچے کی بیماری سے مراد ہے چھوٹا پشاب کسرت کے ساتھ آنا کہتا ہے مجھے دن میں سو سو مرتبہ پشاب آتا ہے دندے اوسط گھنٹے بارہ ہونتے گھنٹے کنے مرتبہ پشاب آیا حضرت بتائیں بارو اٹھ چھانوے ایک گھنٹے میں کتنے مرتبہ آٹھ مرتبہ ایک گھنٹے کنے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ ستو اٹھ چھونجا تقریباً سوہ سات منٹ کے بعد مرزا قادیانی کو پشاب آتا تھا ہم یہاں نئے نئے تھے یہاں ریلوی سٹیشن پر جو ہماری مسکت ہے محمد یا مسکت وہاں حضرت مولانا خدا بش مرہوم خطیب تھے ان کے دور میں ایک جمعہ میرے ذمہ لگا میں نے کہا مرزا ناصر احمد کا دور تھا میں نے کہا مرزا ناصر احمد آپ کا دادا نبی تھا کہ ربوہ کا وارٹر سپلائی پم تھا یہ تو لنگ دا گیا مترین دا گیا تو اللہ کا نبی کسی قابل نفرت اور موزی بیماری کا شکار نہیں ہوتا جو تادم عزیز تو اس کے ساتھ چمتی رہے مرزا قادیانی کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی تھی یہاں وہ اللہ کا نبی نمبر نو سٹیپ بی سٹیپ تدریجن نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا بات سنجھے سیڑھی بسیڑھی سٹیپ بی سٹیپ تدریجن کہ پہلے کچھ دعویٰ کرے پھر اور دعویٰ کرے پھروں سے اوپر پھروں سے اوپر اس طرح نہیں اللہ کے نبی کو جب اکم ملا یایو المدصر کم فاندر ورب کا فکبر تو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اجدد کہا امام مہدی کہا کبھی مسیلِ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پھر مسیحِ مہود ہونے کا دعویٰ کیا کبھی زلی نبی کہا کبھی بروزی نبی کہا کبھی غیر تشریح نبی کہا پھر صاحبِ شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا بالاخر آپ نے آپ کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہ دیا تو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک مستقل دلیل یہ ہے کہ اس میں تدریجا نبوت کا دعویٰ کیا نمبر دس اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ہوتا آنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ مَحْتَلَ مَا نَبِيٌ قَتُو حضرات علماء کرام موجود ہیں خصائص القبرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو کبھی اطلاع نہیں ہوا مرزا قادیانی کی کتاب اس کی سیرت کی کتاب سیرت المہدی کے تیسرے حصے میں یہ روایت موجود ہے کہ مرزا قادیانی کو لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے اس کو بیان کرنے والا مرزا قادیانی کا سالہ ہے اور اسے بیان کرنے والا حامد علی مرزا قادیانی کا خادم ہے کتنی مضبوط ترین رویت ہے کہتا ہے میاں حامد علی کہتا ہے کہ ایک سفر میں مرزا قادیانی کو اطلاع ہوا لہٰذا وہ اللہ کا نبی نمبر دس اللہ کا نبی خاندانی اعتبار سے یہ سب سے امدہ خاندان سے تلق ہوتا ہے اور سب سے امدہ خاندان کون سا ہے بتائیے بھائی سید سب سے امدہ خاندان کون سا ہے سید مرزا قادیہ نہیں سید نہیں تعلیٰ آزا وہ اللہ کا نبی نہیں تھا بخاری شریف میرے ویعت موجود ہے جب حرقہ لے روم کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک بھیجا خط مبارک بھیجا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی عرب تاجر ہوں بلاؤ چنانچہ عرب تاجر بلائے گئے جناب ابو صفیان کی قیادت میں جو اس وقت تک رضی اللہ انہوں نے بنے تھے کافلہ گیا ہوا تھا وہ تمام تاجر آئے اس نے کہا کہ تم میں اللہ کے نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے زیادہ قریب کون ہیں جناب ابو صفیان نے کہا میں ہوں کہا کہ تم تھوڑا سا آگے ہو جاؤ اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ میں سے کچھ سوالات کروں گا اگر یہ غلط بیانی کرے تو مجھے تم اشارہ کر دینا گویا یہ کہہ کر اس نے جناب ابو صفیان کے گویا کے پابندی کر دی کہ غلط بیانی سے کام نہیں لینا ایک سوال یہ کیا کیفہ نصبہو فیکم ابو صفیان بتاؤ اُو جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے وہ حسب و نصب کے اعتبار سے کیسا ہے جناب ابو صفیان نے فرمایا بخاری شریف کے صفحہ نمبر چار پر یہ روایت موجود ہے فرمایا ہوا فی نازون نصبن کہ جناب ابو ہرکل وہ ہم میں سب سے امدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور سب سے امدہ قوم سید ہے وہ سید نہیں تھا لہٰذا وہ اللہ کا نبی ایک دفعہ اکارہ میں راج پوت کا دیانی اس سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس راج پوت سے پوچھا رنگر سے پوچھا میں نے کہا پپو کا یو بتا سب سے بہترین قوم کون سی ہے کہنا نے کہا سید میں نے کہا پھر کہتا ہے رنگر میں نے کہا یہ مرزا قادیانی نہ سید تھا نہ رنگر تھا یہ اللہ کا نبی کیسے بن گیا ان کا مربی بھی قادیانی وہ بھی رنگر تھا انہوں نے کہا یہ بن سکتے ہیں میں نے کہ یہی بات تو تیرے بھیجے میں باڑھ رہا ہوں جو نہیں بڑھ رہی یہی بات تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا نبی سب سے امدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے سب سے امدہ قوم سید ہے پھر بقول تمہارے رنگر ہے مرزا قادیانی نہ سید تھا نہ رنگر تھا لیازہ اللہ کا نبی بات مکاتے ہیں بھی ختم کرتے ہیں آخری بات یہ ہے اور بھی بہت سے باتیں ہیں لیکن میں مکمل کرتا ہوں آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے مرزا قادیانی مرا لہور میں کہا مرا بتاؤ بھائی یہ دیکھو وہ ٹرٹی خانے میں مرتے ہوئے نہیں شرمایا تم شرما رہے ہو مولتے ہو شرما رہے ہو مرزا قادیانی بہت سوئے نہیں بھائی مرزا قادیانی لہور میں مرا اس کا مرگٹ قادیان میں بنا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی نہیں تھا باقی آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے آخذ کیا میرے محتم دوستوں اور بزرگوں ترمزی شریف میں رویت موجود ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضراتِ صحابہ کرام میں یہ مسئلہ زیرِ غور آیا کہ حضور صورتِ کائناسم کا مکبرہ آپ کا مدفن آپ کا روزہ کہاں بنایا جائے تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد سمیتو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شایعا ما نسیتو ہو فمیہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جسے میں بھولا نہیں ما قابض اللہ نبی اللہ فی الموزے اللہزی یحبو ان یدفن فی کہ اللہ کے نبی کو اللہ وہاں موت عطا فرماتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتا ہے فدفن ہوو ترمزی شریف کی رویت ہے چنانچہ حضور صور کائناسوں کا مدفن وہیں بنایا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی مرزا قادیانی اس کلیہ کے اعتبار سے بھی قذاب و دجال تھا اس لیے کہ اس کی اس کی ڈیتھ لہور میں ہوئی اس کا مرگٹ قادیان میں بنا جو اس کے جھوٹے ہونے کی مستقل دلیل ہے میں نے یہ گیارہ باتیں آپ حضرات کو نوٹ کر رہی ہیں اگر آپ انہیں محفوظ فرمانے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا قادیانی وہ آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ایک نوجوان جنید ملتان سے تعلق ہوتا ہے وہ قادیانی سے مسلمان ہوا یہ باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں کہیں ضرب مومن میں شائع ہوئیں بقول اس کے وہ کہتا ہے میں ضرب مومن اخبار لے کر قادیانیوں کے ہیٹ مربی جو ان کا صدر مناظر ہے اس کے پاس گیا میں نے اس کے سامنے اخبار رکھی میں نے کہا ان نقاط کا جواب دیجئے کہا کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آئیں جواب دوں گا کہ ان کے دن نہیں ہفتے نہیں مہینے گزر گئے اور اس نے جواب نہیں دیا اور انشاءاللہ جواب دے بھی نہیں سکتا یہ کٹ ہے ایک مردی نے کہا کہ امام مہدی تم لوگ کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے ہم کہتے ہیں آئے تھے آکے چلے بھی گئے ستارہ سو پچاسی میں آئے تھے اور انیس سو سات میں وفات پا گئے دیکھئے بھئی امام مہدی سے متعلق ہر دعویٰ کرنے والا آدمی مہدی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی سے متعلق بہت سی علامات بیان فرمئے اور میں ان کا نام یواتِ اسموہو اسمی امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا ان کے والدِ محترم کا نام عبداللہ ہوگا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے چالیس سال تک مدینہ طیبہ میں رہیں گے پھر مکہ مکرمہ جائیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت اللہ شریف میں مطاف میں بیعت ہوگی مرزا اور بھی بہت سی علامات ہیں مرزا قادیانی میں کوئی ایک علامت بھی امام مہدی ہونے کی نہیں پائی جا رہی میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سو میں سے نینانوے نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں ایک کم سو پائی جاتی اور ایک نہ پائی جاتی کیا کہ ہم اسے مام مہدی مان لیتے سب ازراد بولیے بھئی یہاں تو ایک بھی نشانی نہیں پائی جا رہی لہذا مرزا قادیانی اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا تھا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس فتنہ سے مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو اس فتنہ سے محفوظ و معمون فرمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نصروں کو بھی اس سے محفوظ فرمیں ان باتوں کا حوالہ بتا دیں بھئی میں نے تو یہ اجمالہ نہ آپ کو ذکر کی ہے یہ باہر اس طال پر ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر رحمہ اللہ جماعت کے مناظر تھے جماعت کے نیب امیر بھی رہے مرکز ناظر میں تبلیغ بھی رہے ان کے کتاب ہے کلیات اشعر اس میں یہ باتیں موجود ہیں اور حوالہ جات بھی موجود ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک پرودگار عالم سے دعا ہے کہ پرودگار عالم میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظورف میں اکول و قولی حاضا بھئی شریف وہ کٹھے دے دو نا قابل گرفت عدالت ہے یا نہیں اسلام علیکم پہل کرنے والا مرزعی قابل گرفت بھئی اس سلسے میں تو باقیدہ ہاں یہ باقیدہ اس سلسے میں تو کیس چلے اور منظور صاحب نے آپ کو بتایا اور وہ کتاب کتاب میں شہ شدہ موجود ہیں اعلیٰ عدالتوں کے تاریخی فیصلے اس میں